اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فاطمہ زہرائے میں فضائیہ رتفاو میڈیکل کالیج میں اسوسیٹ پروفیسر اور کنسانٹلڈ انڈوکرن لانچسٹ ہوں آج میں یہاں پہ آپ سے بات کروں گی ڈائیبیٹیز کے کمپلیکیشن کے حوالے سے جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ڈائیبیٹیز کی شہرہ پوری دنیا میں اور خصوصا ہمارے ملک میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھے رہی ہے اور ڈائیبیٹیز ایک ایسا مرض ہے جو ایک چلی گروپ آف ڈیز آرڈرز ہے جو بہت سارے آرگنز کو افیکٹ کرتا ہے پرائیمیلی یہ ہوتا ہے کہ ڈائیبیٹیز کی وجہ سے بلڈ ویسلز جو کہ ڈیفرنٹ آرگنز کو بلڈ سپلائی کرتی ہیں وہ بلوک ہو جاتی ہیں کولیسٹرول کے لیولز بڑھ سکتے ہیں اور یہ نرف پہ بھی افیکٹ کرتی ہیں جسے سنسیشنز امپیئر ہوتی ہیں اگر ہم سر سے پیر تک دیکھیں تو ڈائیبیٹیز جو ہے دماغ کے اوپر اثر انداز ہو کے فالج کا اٹاک کر سکتی ہے جسے سٹوک کہتے ہیں آنکھوں کے اندر یہ بینائی کا جانا کر سکتی ہے بینائی کو اس طرح متاثر کرتی ہے کہ آنکھ کے پردے کے اوپر اثر ہو سکتا ہے اور موتیا بھی ہو سکتا ہے ڈائیبیٹیک پیشن کو اس کے علاوہ موں کے اندر زخم ہو سکتے ہیں انفیکشنز ہو سکتے ہیں ڈینٹل کیوٹیز ہو سکتے ہیں اور گمز کے انفیکشنز ہو سکتے ہیں ہارٹ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اس کی ہارٹ کی بیسلز کو بلوک کر کے یہ ہارٹ اٹاک کروا سکتی ہے ڈائیبیٹیک پیشنٹ کو اور کڈنیز کو افیکٹ کر کے یہ کڈنی فیلیر کراتی ہے اور پیشنٹ جو ڈائیبیٹیک ہوتے ہیں وہ اکثر ڈائیلیسز کے اوپر چلے رہتے ہیں اگر ہم پیروں کی بات کریں تو پیروں کے اوپر یہ زخم کر دیتی ہے اچھا ایکچولی ہوتا یہ کہ چونکہ نرفس تو افیکٹڈ ہوئی ہوتی ہیں سنسیشنز ایمپیرد ہوتی ہیں پیشنٹ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کو چوٹ لگی ہے اور اس کا درد اس کو حسوس نہیں ہوتا تو زخم بڑھتا چلا رہتا ہے اور پیر کاٹنے کی نوبت تک کون سکتا ہے پیشنٹ یعنی کہ امپیوٹیشن ہو جاتی ہے فوت کی اس کے لاوہ سکن پہ اور انفیکشنز ہو سکتے ہیں یورن کے پرابلمز ہو سکتے ہیں پیشنٹ کو سیکشل ڈیزارٹرز ہو سکتے ہیں مطلب غرض یہ ہے کہ ملٹیپل کامپلیکیشنز ڈائیبیٹیز کے ایک مرز کی وجہ سے ہو رہے ہیں اچھا ان کی وجہ یہ نہیں کہ دیابیٹیز ہو گئی تو یہ سارے کامپلیکیشنز ہو جائیں گے اچھلی ڈائیبیٹیز کو اگر کنٹرول رکھا جائے تو یہ سارے کامپلیکیشنز کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے یا ان سے بچا جا سکتا ہے اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ ریگولرلی اپنی شگر کو مانیٹر کریں چیک کریں اور ڈاکٹر سے کنسالٹیشن کریں تاکہ وہ آپ کا ایک تو چیکپ بھی کر لے اور جو پیشت ریکوائیڈ ہوں وہ کر لے اور اگر کچھ کامپلیکیشن ہونے جا رہا ہے تو اسے وہیں کیچ کر کے ٹائم لی ٹریٹمنٹس دے دیں اور آپ نے اپنا خود معینہ ضرور کرنا ہے ہاتھوں کا پیروں کا موں کا دانتوں کا اگر کہیں پہ بھی کوئی ایسا زخم یا کوئی علامت ہو رہی ہے تو آپ فوراں اپنی ڈاکٹر سے کنسالٹ کریں گے آپ اپنی صحت کا خیال رکھئے اپنے لئے اپنی فیملی کے لئے اور اپنے ملک کے لئے شکریہ موسیقی